السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آپ کو یہ ایک چھلی نظر آ رہی ہے جس کی پولینیشن کا مکمل ہونے کے بعد جو ہے اس کے جو سلک ہوتی ہے یا بال ہوتی ہیں وہ اوپر سے کٹ گئے ہیں اب یہ نشانی ہوتی ہے جب یہ کٹ جائیں ایک تو یہ خود بخود گر جاتے ہیں یا یہ کٹ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کیڑے نے جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے اوپر سے بالکل کٹے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کیڑے جو ہے وہ اپنا حملہ سٹارٹ کر چکے ہیں اگر ہم نیچے اس کو سرچ آؤٹ کریں گے تو یہ دیکھیں جی یہ جو ہے وہ ہمیں کیڑا مل گیا ہے جس نے اپنا جو ہے وہ کام سٹارٹ کیا ہوا ہے ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کیمرہ آپ کو اس کو صحیح کر کے جو ہے وہ دکھا سکے برحال اس کو جو ہے آپ کو کیڑا نظر آ رہا ہے تو اس میں فوکس کا تھوڑا مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے عام طور پر جب چھلی کی پولینیشن مکمل ہو جاتی ہے تو اس طرح کا مسئلہ آتا ہے اور اس طرح کا کیڑا جو ہے وہ اکثر چھلی کے اوپر سے حملہ کرنا شروع کرتا ہے اور نیچے کی طرف کھاتا جاتا ہے اب یہ کتنی دیر کھاتا ہے یا کتنی چھلی ڈیمج کرتا ہے یہ مختلف حالات پہ منصر ہوتا ہے بعض اوقات یہ آدھی چھلی تک چلا جاتا ہے بعض اوقات یہ اوپر والی ایک دو انچ میں کروٹ ہو جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے whatever یہ سچویشن جو بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ کچھ نہ کچھ ہماری فصل کو ڈیمج کر جاتا ہے اب میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتائی تھی کہ آپ اس طرح کی سچویشن سے کیسے بچ سکتے ہیں کہ آپ کی چھلی کو یہ جو ہے وہ ڈیمج نہ کریں میں کچھ اور بھی چھلیاں ساتھ میں دیکھتا جاتا ہوں اور آپ کو جو ہے وہ بات چیت بھی کرتے جاتے ہیں یہ ابھی اس فصل میں اتنا زیادہ حملہ نہیں ہے لیکن حملہ شروع ہو رہا ہے اس میں ابھی یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ کیڑے نے اپنا کام شروع کر دیا ہے تو یہ اس طرح کی حملے سے بچنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جب آپ کی فصل کی پولینیشن مکمل ہو جائے تو اس وقت آپ نے سٹیپ لینا ہوتا ہے اب اس فصل کی پولینیشن مکمل ہو چکی ہے یہ دیکھیں تو پولینیشن مکمل ہونے کے فوراں بعد آپ نے جو ہے وہ ایف ایم سی کی کورا جن جو ہے وہ لے لینی ہوتی ہے تو وہ ایک لیٹر میں ایک ایمل کے اصحاب سے استعمال کرنی ہوتی ہے ایک لیٹر میں ایک ایمل کے اصحاب سے استعمال کرنی ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ بیس لیٹر والی ٹینکی ہے تو بیس ایمل اگر پچیس لیٹر والی ٹینکی ہے تو پچیس ایمل ایک ٹینکی میں ڈال دیں اور کوشش کریں کہ انجن والی جو مشین ہے وہ مل جائے تو زیادہ بہتر آپ کے لئے ہوتی ہے تو اس میں آپ نے ڈالنے کے بعد جو ہے اس کو سپری کرنا ہوتا ہے اپنے کھیت کے ارد کی ارد اور اگر یہاں پہ سینٹر میں کوئی جگہ اس طرح کا کھال وغیرہ ہے تو وہاں سپری چل کے آپ نے سپری کرنا ہوتا ہے یہاں مجھے اور بھی مل رہے ہیں تو سپری کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ جو چلی کے لیول ہے اس کے اوپر رکھنا ہے یعنی کہ ہمیں جو سپری کا فوکس ہونا چاہیے اس سے پہ ضرور سپری ہونا چاہیے یہاں پہ یہ اس کا سلک والا حصہ ہے کیونکہ کیڑا آپ یہاں پہ اٹیک نہیں کریں گا یہاں پہ بڑی اچھی کورنگ ہے کیڑا ہمیشہ جو ہے نازو قصے پہ جو ہے وہ یہاں پہ آکے اٹیک کرے گا بہر سے پروانے آتے ہیں بہر سے آتے ہیں اندر سے پروانے کیڑے نہیں پیدا ہو جاتے چلی کے اندر سے کیڑا پیدا نہیں ہوتا بہر سے پروانہ آتا ہے جو تطلی کی طرح اڑتا ہے اور یہاں پہ آکے انڈے دے جاتا ہے یہاں پہ ابھی اس پہ نہیں ہے لیکن اس پہ اس نے انڈا دے دیا ہے اور بچے بھی نکل گئے ہیں تو یہاں پہ آکے وہ انڈا دے دیتا ہے انڈا دینے کے بعد جو ہے یہاں پہ بچے نکل آتے ہیں اور پھر وہ کیڑا جو ہے وہ نیچے کی طرف کھاتا جاتا ہے یہ اس میں سچویشن ہوتی ہے جب آپ پولینیشن مکمل ہونے کے فوراں بعد یاد رکھئے پولینیشن سے پہلے کریں گے تو پولنز جو ہیں اوپر جو ہوتے ہیں وہ بڑے نازک ہوتے ہیں یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے پولینیشن ہونے سے پہلے یا پولینیشن کے دوران کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پولنز جو اس کے اوپر گر رہے ہوں گے وہ مر جائیں تو اس وقت تھوڑے سی آوائیڈ کرنی ہے جیسے ہی پولینیشن مکمل ہو جائے پولینیشن مکمل ہونے کے لیے میں نے بتایا تھا کہ یہ بال جو ہیں وہ سیاہ ہو جاتے ہیں تو جیسے ہی مکمل ہوں آپ نے کھیت کے چاروں طرف جو ہے وہ ہائی پریشر والی جو انجن والی مشین لے لیں اگر نہیں ہے انجن والی اویلیبل تو پھر آپ بیٹری والی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس لیول پہ رکھ کے چاروں طرف آپ نے سپریے کر دینی ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس کھیلی پہ بڑے اچھی سپریے ہو جائے گی اس سے آگے والی پہ بھی کچھ چلی جائے گی اس سے آگے والی پہ بھی کچھ چلی جائے گی یعنی کہ دو تین یا چار کھیلیوں تاکہ اس زہر پہنچے گا اور پھر کیا ہوگا کہ بہر سے جب پروانے جو ہیں وہ آئیں گے اور یہاں پہ انڈا دیں گے انڈا دینے کے چونکہ آپ نے اسی سٹیج پہ سپریے کیا ہوتا ہے اور کورا جن کا اثر کچھ دن باقی رہتا ہے یہ تھوڑا سا لانگ لاسٹنگ بھی ہوتا ہے کچھ دن اس کا اثر باقی رہتا ہے وہ جب انڈا دیں گے یہاں پہ تو پہلے سے ہی یا انڈا دیا جا چکا ہے اس میں سے بچے نکل رہے ہیں تو پہلے سے ہی یہاں پہ زہر مجود ہوگا تو وہ فوراں سے مر جائیں گے اور اس طرح اس کو موقع نہیں ملے گا اس کے اندر داخل ہونے کا اب یہ دیکھیں کئی میں چونکہ اس کھیت میں یہ سٹریٹیجی نہیں اپنائی گئی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو کیڑے نے اپنا شروع کر کے پہلے سب سے پہلے یہ اوپر سے سلک کارتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ نیچے داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کئی یہ دیکھیں بہر والی جو جتنے بھی ہیں سب سے پہلے اس کا کناروں پہ اٹیک شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کا حملہ شروع ہو چکا ہے اور اب یہ نیچے جائے گا یہ ساری سرلی کو تو ڈیمج نہیں کرے گا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انچ آدھا انچ دو انچ تین انچ تاکہ یہ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی لائف جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے یہ پیوپے میں کروارٹ ہو جاتا ہے یا پھر مر جاتا ہے اور دانے بھی تب تک تھوڑے سخت ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر یہ خود ہی جو ہے وہ رک جاتا ہے لیکن یہ اوپر سے جو ایک دو انچ جو ہے وہ ڈیمج کر جاتا ہے وہ زہری بات ہے وہ ہمارے لئے ایک نقصان کا بیس ہوتا ہے اور اتنے دانے جو ہیں وہ ہماری پیداوار میں سے کم ہو جاتے ہیں اور جب ہم اس کی تھریشنگ کرتے ہیں تو کوالٹی بھی اس میں اچھی نہیں آتی چونکہ جو ڈیمج پودے دانے ہوتے ہیں وہ ہماری کوالٹی کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور ایٹی میٹلی جو ہم کھریدنے والے ہیں وہ پھر اعتراضات کر کے ریٹ کو نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں دوستو سمپل سا حل ہے اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے اگر آپ جو ہے وہ ایک ٹینکی لے لیں گے تو میرا خیال ہے کہ ایک ٹینکی سے آپ جو ہے وہ پانچ اکڑ کا اگر پلاؤٹ ہے تو اس کو کور کر جائیں گے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے لیکن امید ہے کہ چار پانچ اکڑ کا جو کھیت ہے وہ ایک ڈیڑھ ٹینکی سے پچیس لیٹر وادی سے آپ کور کر سکتے ہیں تو اتنا اگر آپ کر لیتے ہیں تو ہوفیلی کہ کافی زیادہ آپ کو اس سے بچت میں ہو جائے گی اور آپ کی فصل جو ہے وہ اس طرح کے حملے سے محفوظ رہے گی دوستو اگر آپ یہ استعمال کریں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا چونکہ یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے اور اگر ہم اپنا فیڈبیک دیتے رہتے ہیں تو اس سے جو ہے ریزرٹس کا پتہ چلتا رہتا ہے اور ریزرٹس جو ہیں جب پتہ چلتے ہیں تو اس سے ہم جو ہے فردر اس میں اگر کچھ کمی بیشی ہو تو وہ پوری کر سکتے ہیں اپنے دوست ڈاکٹر جمیل شفی کو اجازت دیں اور اپنی سجیشنز جو ہیں ضرور دیا کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقا